ایک وقت تھا جب دنیا والے اپنے اٹامک ویپنز کو زیادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے زیادہ سے زیادہ اپنے ایتمی ہتھیاروں کو بنا رہے تھے لیکن وقت تبدیل ہو گیا ہے اب دنیا والے ہائپرسونک مزائلوں کی طرف چلے گئے ہیں اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اب دنیا والے ایتمی مزائلوں کو چھوڑ کر ہائپرسونک مزائلوں کی طرف جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ نے آج ہائپرسونک مزائل کا ٹیسٹ کیا ہے اور وہ بھی سپیس کے اندر کیا ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار سے چار گناہ زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کی جو چائنہ نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے اس کی رفتار تقریباً 6144 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تھی اور اتنی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ریڈار ایسا نہیں ہے جو ان کو ڈیڈیکٹ کر سکتا تو چائنہ نے عجیب بات یہ کی ہے کہ چائنہ نے مزائل ٹیسٹ کی ہے وہ بھی سپیس کے اندر اور اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے لیکن بہارت اور اگر انٹرنیشنل میڈیا کی مانے تو چائنہ کی اس ہائپر سونک مزائل نے سپیس کے اندر اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا بلکہ 32 کلومیٹر دور ہی جا کر تباہ ہو گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلے ہی چائنہ نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے یا نہیں کیا اپنے ہائپر سونک مزائل سے لیکن ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ چائنہ سپیس کے اندر جا کر اپنے سٹلائٹ کی مدد سے دنیا کے کسی بھی شہر کو اگر ٹارگٹ کر دے تو اس کا ملیہ میٹ ہونا اس شہر کی تباہی ہونا بلکل ٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے معاملات کیا ہیں ہائپر سونک مزائل چائنہ کے علاوہ کون کون سے ملک بنا چکے ہیں اور کس کس نے ٹیسٹ کیا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے سامنے قدر بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے امریکہ نے پچھلے سال سپٹمبر کے مہینے میں ایک ٹیسٹ کیا تھا ہائپر سونک مزائل کا اس کا پروٹوٹائپ بنایا تھا لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا اتنا زیادہ اس کے بعد اگر بات کریں رشیہ کی تو رشیہ نے اکتوبر ساتھ کو ایک ہائپر سونک مزائل کا ٹیسٹ کیا تھا جس کا نام تھا زرکون اس سے پہلے وہ ایون گارڈ کا ٹیسٹ کر چکے ہیں یہ دونوں ہی ہائپر سونک مزائلے تھی جو آواز کی رفتار سے نو گناہ زیادہ تیز جاتی ہیں اور اپنے ساتھ تقریباً اکیس سے زیادہ نیوکلر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب چائنہ نے بھی اسی طرح کا کچھ کام کیا ہے اور چائنہ کا جو یہ ہائپر سونک مزائل تھا یہ کس قسم کا تھا کتنی اس کی طاقت تھی کتنی لمبائی تھی کتنی رفتار تھی کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ سپیس کی اندر کیا اور چائنہ والے اس کو سکسیسفل مان رہے ہیں اس سے پہلے اگست کے مہینے میں بھی چائنہ نے ایک خفیہ طریقے سے اپنی ہائپر سونک مزائل کا ٹیسٹ کیا تھا لیکن وہ کامیاب ہوا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ سے اور بہارت سے چلتے ہوئے تناؤ کو دیکھتے ہوئے چائنہ نے اپنے بہت سارے ہتھیاروں کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے لڑائی کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا والے ہتھیاروں کو چھوڑ کر مطلب ایکمی ویپنز کو چھوڑ کر آپ ہائپر سونک مزائل کی طرف آ رہے ہیں اگر دیکھئے کہ ہائپر سونک مزائل کے اوپر کرونوں اربوں ڈالر کا ایک خرچہ آتا ہے اس کو بنانے کے لیے اس کو لانچ کرنے کے لیے لیکن ناسکوریا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اس نے بھی اس مہینے ہائپر سونک مزائل کا ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اگر ہم ہائپر سونک مزائل کی بات کریں تو ہائپر سونک مزائل کروز اور بلیسٹک مزائل دونوں سے ہی لحظ ہوتے ہیں اس کے پاس دونوں ہی فیچرز ہوتی ہیں اور اس کو ریڈار کے اوپر ڈیڈیکٹ کرنا ناممکن سا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک کسی ریڈار کے اندر اتنی صلائیت نہیں ہے کہ چھے آواز کی رفتار سے چھے سے سات گنا تیز اگر کوئی ویپن جا رہا ہو تو اس کو ڈیڈیکٹ کرنے بہرحال یہ بہت ساری بھیانک چیزیں دنیا کے اوپر آ رہی ہیں دنیا والے ہتھیاروں کی ہوڑ میں بہت آگے جا رہے ہیں جس سے دنیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اثرات آئیں گے